السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5-10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ اجرات با خیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشکور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں پچیسوے پارے کا اٹھارہوہ رکو پڑھنا ہے اور سورة الجاسیہ کا یہ دوسرا رکو ہے بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ سکھر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بعمرہ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون وسخر لکم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون قل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون ایام الله لا يرجون ایام الله ليجزی قوما بما كانوا يکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْذِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الزَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ فَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ الحمدللہ پچیسوے پارے کے اٹھارہ رکو مکمل ہو چکے آج کے رکو میں ہم نے دس آیتیں پڑھی اور عین کے اوپر دو لکھا ہوا اس کا میننگ یہ ہے سورة الجاسیہ کے یہاں تک دو رکو مکمل ہوئے ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے شیئر کرنا نہ بولے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ